مرزا غلام احمق قادیانی مرزا غلام احمق قادیانی کی شخصیت و کردار کی حوالے سے کچھ ایک سطر ایک جملے میں اس کا تعرف کروا سکتا ہے ایک جملے میں ایک سطر میں مرزا قادیانی کا تعرف کروا سکتا ہے کوئی دجال تھا شاہ بشید اچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں جھوٹا تھا بڑی معلومات دی ہمیں آپ نے اور کوئی بھائی کیا تھا زندگی آزم اور کوئی کانا تھا کس کا کانا تھا شیطان کا کانا تھا شیطان کا نائب تھا اچھا شیطان اس سے بڑا جہنمی کوئی نہیں ہے دجال کا چھوٹا بھائی اچھا چلو کوئی ساتھی دوست بتائیں گے مرزا غلام احمق قادیانی کب پیدا ہوا مرزا قادیانی پیدا کب ہوا اٹھارہ سو چھالیس چالیس تکے ہیں یا واقعہ تم پکی بات ہے مرزا قادیانی پیدا ہوا اور پیدا ہوتا ہی چلا گیا اس نے خود تو یہ کہا کہ میں اٹھارہ سو انتالیس یہ چالیس میں پیدا ہوں کب اٹھارہ سو انتالیس یہ چالیس میں لیکن اس کی ایک بیٹے نے کہا نہیں میرا اببہ اٹھارہ سو پینتیس میں پیدا ہوئے دوسرے نے کہا کہ نہیں اببہ تیتیس میں پیدا ہوئے پھر ایک اور آیا بشارت احمد قادیانی اس نے کہا نہیں کہ اس نے کہا مکی ماؤس یعنی مرزا قادیانی مرزا ہی کہتے ہیں مرزا کو مسیح معود کیا کہتے ہیں اور آپ کیا کہیں گے مکی ماؤس کیا کہیں گے وہ تیسرا آدمی کہتا ہے کہ مرزا قادیانی اٹھارہ سو اکتیس میں پیدا ہوا مختلف روایات ہیں کیا ہیں اچھا ان روایات میں اختلاف کا سبب کیا ہے یہ کوئی تحقیقی بات آ رہی ہے کیا آپ کچھ فرما رہے تھے ہیں مختلف طریقوں سے پیدا ہوا نہیں سچ مچھ یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بڑی پکی تحقیقی بات آئی تھی ایک دفعہ ہاتھ بار آ گیا ہاتھ پہلے پیدا ہوا پھر بازو ہوا نہیں دوستو کیا ہوا تھا اور یار آپ نے تو اس کا مزاق ہی اڑا دی ہے مزاق ہی بنا لی ہے اصل میں مرزا قادیانی نے یہ دعویٰ کیا اس نے دعویٰ کیا کہ میں مجھے اللہ نے بشارت دی ہے کہ مرزے تیری عمر اسی سال ہوگی کتنی اسی سال ہوگی لیکن پوری اسی نہیں کتنی عمر ہوگی لیکن پوری اسی کتنی کہتا ہے مجھے اللہ نے کہا پانچ چھ سال کم یا پانچ چھ سال زیادہ پانچ چھ سال کم یا پانچ چھ سال ایک اور جگہ اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے کہا ہے مرزے تیری عمر اسی سال ہوگی دو چار سال کم یا دو چار سال زیادہ تھوڑی توجہ مجھے دینا بتاؤ اللہ ایسے مجھول الہام مجھول باتیں کر سکتا ہے اللہ کو پتا ہے کہ نہیں کہ مرزے کی عمر کتنی ہونی ہے پھر اللہ مجھول باتیں کر سکتا ہے کہ اسی سال پانچ چھ سال کم یا پانچ چھ سال موت کا وقت مقرر ہے اور اللہ عالم غیب ہے اللہ جانتے ہیں کہ مرزے کی عمر کتنی ہونی ہے لیکن مرزا کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے اللہ نے مجھول رکھا ہے پانچ چھ سال کم یا پانچ چھ سال کیوں یہ بات اس نے کیوں کہی دیکھو جیسے میں یہ کہتا ہوں میری میری بھی کچھ زیادہ عمر رہ نہیں گئی میں دنیا میں سب نے رہنا تھوڑی ہے سب جانے کیلئے آئے ہیں تو ہم نہیں آکے آکے کرنا ہم بھی جانے کیلئے آئیں اے ہماری بھی کچھ زیادہ عمر نہیں رہ گئی بقیہ زیادہ ہو تو نوے سال ہے مزید اگر میرے رہتے ہیں تو کتنے نوے سال ہیں جی وہ پکے نہیں زیادہ ہو سکتے ہیں سو سال بھی ہو سکتے ہیں نے کم پر نہ آئے یار اللہ کے بندے میں نے اپنے آپ کے ساتھ نیت کی ہے کہ جب میں پوتوں والا ہو جاؤں گا تو تب بھی میں انشاءاللہ نکاح کرنے انشاءاللہ یہ اہل حق میرے رشتہ ڈون کے دیں گے کیوں مرزے نے یہ کیوں کہا پتا ہے آپ کو اصل میں مرزے کی عمر ہو گئی تقریباً کوئی ساٹھ کے قریب کتنی ساٹھ سیون نہیں سکسٹی ساٹھ سال عمر ہو گئی اب اسے نظر آ رہا ہے کہ یار صحت تو بھی میری باقی ہے کشتے ششتے بہت کھاتا تھا تو وہ اس کو نہ اندازہ ہو گیا کہ میں ابھی کچھ عرصہ رہ جاؤں گا ساٹھ پینسٹ کے قریب پہنچ رہے تو ابھی اندازہ ہو گیا میں کچھ عرصہ دس پندرہ سال مزید میں رہ جاؤں گا تو اس پر اس نے الہام کر دعویٰ کر دیا کہ مجھے اللہ نے کہا ہے تیری عمر اسی سال ہوگی پانچھے سال کم یا پانچھے سال اسی کو لئی اور بھی لام ہے دو چار سال کم دو چار سال زیادہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ کی طرف یہ نسبت کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اللہ تکے لگا رہا ہے میری عمر کے بارے میں مجھے مجھول باتیں کر رہے ہیں خیر کیا مرزا اگر اسی میں سے پانچھے سال کم کرے تو کتنے بنتے ہیں ستر سے تو اوپر بنے کتنے پانچھے سال کم کریں چھے کم کر دیں تو کتنے اور اگر چھے زیادہ کر دے تو یعنی مرزے کی عمر ہونی چاہیے تھی چوہتر سال سے اوپر چھاسی سال سے نیچے چوہتر اور چھاسی کے درمیان مرزا مار گیا انیس سو آٹھ میں کب انیس سو آٹھ میں انیس ایک انیس سو آٹھ میں ایک دن بیمار ہوا کڑی ہے پھرتا شرطہ تھا صحت مند تھا لیکن خدا ہی پکڑ آئی ہے حیضہ لگا ہے یہاں سے بھی غلازت اور وہاں سے بھی غلازت سبحان اللہ نہیں ہو یا استغفر اللہ اللہ تعالیٰ بچائے ایسی موت سے اور ایسے داو سے تو وہ مر گیا انیس سو آٹھ میں کتنی عمر ہوگی مرزے کی ہے جی آٹھ اور ایک نو یہ اٹھا سٹھ سال یا انتر سال ستر سے کم ہونی کتنی چاہیے تھی اب مرزائیوں مرزائیوں کو پڑ گئے وقتیں ان نے کہا اب کیا کریں تو انہوں نے پھر مرزے کی ڈیٹ آف برت مرزے کے جنم مرزے کا جو جنم دن ہے اس کو پھر پیچھے لانا شروع کیا پیچھے وہ پہلے لے کیا ہے سینتیس پہ کب سینتیس پہ لے کیا ہے سینتیس پہ لائے لکھ دیا لیکن بعد میں اکل آئی کہ سینتیسے بھی کام پورا اٹھاسٹ میں دو جمع کر لو تو ستر ہو جائیں گے پھر لائے پینتیس پہ تو مزید دو جمع کر لو تو کتنی ہو جائے گی بہتر کتنی بہتر یا تہتر یوں قادیانی تیتیس پہ گئے پھر تیتیس اکتیس پہ گئے کہ کسی طرح سے مرزا قادیانی کے اس الہام کو سچا کر دیا جائے تو مرزا کا الہام یہ بات کہنا کہ اللہ نے مجھے کہا کہ اے مرزا تیری عمر ستر ہوگی اسی ہوگی پانچ سال کم یا پانچ سال یہ دعویہ اس کے جھوٹے ہونے پر دلیل ہے کہ اللہ مجھول باتیں نہیں کرتا اچھا جلو جی یہ پیدا ہو گیا انیس سو اکتیس میں شروع ہوا اور انتالیس میں یا چالیس میں پورا سلامت آ گیا اچھا یہاں میرے ذہن میں ایک بات آئی مرزا نے باتیں تھوڑی اسی نا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفر گندی ہو جائیں گی کونسی تاڑی توجہ ساری ہو گئی ہے آپ کی توجہ بڑی ہو گئی ہے میں نا ذرا تھوڑا نکم آدمی ہوں تو شرع تحذیب مجھے مل گی مدرسے میں تو میں نے بزرگوں کا کول تو سنو وہاں تھا پڑی اور نہ پڑی سب برابر ہے مدرسے کیا فرماتے ہیں ہمارے لئے پڑی اور نہ پڑی سب برابر ہے تو ہمارے لئے بھی سب برابر ہیں پڑی یا نہیں پڑی ساری برابر ہیں ان کا برابر کسی اور نسبت سے تھا ہمارا برابر کسی اور نسبت سے تو شرع تحذیب ایک سبق ایک مقام آگے تھوڑا مشکل تو میں نے تھوڑا غور شور کیا 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 کچھ حل ہو گیا پھر میں نے غور کیا تو پھر میں نے کچھ نقشہ سے اس کا بنا لیا اگلے دن میں کلاس میں گیا تو میں نے طلبہ کو سبق پڑھا دیا اور پوچھا آجی سمجھ آئی ہے سمجھ تو کچھ کو پانچ سات طالب علم نے کہا جی آگئی سمجھ پوری سمجھ آگئی ان نے کہا جی پوری سمجھ آگئی میں نے کہا اچھا باقی آپ بتاؤ کہتا کہ استاج جی پچاس ساٹھ فیصد سمجھ آگئی اچھا آپ پچاس ساٹھ فیصد آپ نہیں سمجھ آئی اچھا آپ کو کہتا نہیں سمجھ آئی میں نے دوبارہ سمجھایا پھر پوچھا تو ایک دو اور لڑکے کہتے ہیں جی اب ہمیں بھی سمجھ آگئی ہے میں نے پھر نقشہ بنا کے دکھایا دو چار لڑکوں نے اور نے کہا ہمیں بھی سمجھ لیکن اکثریت کہتی ہے سمجھ نہیں آئی اچھا جب یہ تیسری دفعہ میں نے سمجھایا تو میرے ذہن میں باقی آگیا رات والا جو رات میرے ساتھ ہوا ہوا یہ دوستوں کے میں نے بتایا کہ مجھے آگیا فون میری مجبوری ہے ہر نمبر کو جب موقع میلے اٹھا لیتا ہوں فون آیا میں نے فون اٹھا لیا آگے سے کوئی خاتون تھی آپ منیر احمد الوی صاحب بات کر رہے ہیں میں نے کہا جی منیر احمد الوی صاحب بات کر رہوں مولانا منیر احمد الوی صاحب میں نے کہا جی مولانا منیر احمد الوی صاحب ختم نبوت والے میں نے کہا بلکل محترمہ ختم نبوت والا آپ ہمارے ادارے میں آئے تھے میں نے کہا جی آپ کا ادارہ کہا ہے اس نے شہر کا بتا دی ہے فلا شہر میں میں نے کہا اچھا میں تو اس سے پھرتا رہتا ہوں جی آپ کا بیان بہت اچھا تھا آپ کا بیان بہت اچھا تھا آپ کی آواز بڑی پیاری تھی کہتی ہے آپ کا بیان بیان آپ کا بہت اچھا تھا میں نے کہا اچھا کچھ اور بات ہو تو فرمائیں کہتی بس نمبر آپ کا لیا تھا میں نے کتاب سے سر جیسے آپ سب کی توجہ میری طرف ہے نا ایسے پوری کلاس کی یوں توجہ میری طرف گوھر سے ایک لڑکہ کانے کا وہ ڈاکٹر اقبال بن گیا یوں گوھر سے گوھر سے مجھے دیکھ رہا ہے سن رہا ہے تو میں نے کہو اگر تم اتنی توجہ سبق کی طرف کر لو تو خدا کی قسم آ جائے گا پھر اگلی بات میں نے کہی کہ اللہ کی قسم کوئی فون نہیں آیا تھا آپ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ کی توجہ کام پر ہے سمجھ آئی جیسے آپ سب کی توجہ تو ایسی باتوں کی طرف توجہ بندے کی زیادہ ہو جاتی ہے تو میں جاوی محمدی یا چبر جی سبق پڑھا رہا تھا عوام بیٹھی تھی تو میں بڑا سنجیدہ سبق چل رہا ہے جی مرزا قادیانی اٹھارہ سو انتالیس چالیس کا دعویٰ کرتا ہے اور اٹھارہ انیس سو آٹھ میں مر جاتا ہے اٹھا سٹھ سال عمر ہے یہ انتر سال عمر ہے حالانکہ عمر چوہتر سے چھہاسی کے درمیان ہو دی چاہیے تھی اس کی ولادت وفات اس کے جھوٹے ہونے پر دلیل ہے یہ بات اور میں نے کہا وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ لکھتا ہے تعرف کرواروں میں مرزے کا میں نے کہا مرزے نے لکھا کہ میرے ساتھ میری ایک بہن نکلی تھی کیا ہوا تھا میری بلادت کیسی کہتے ہیں پہلے میں نکلا تھا اور پھر وہ نکلی تھی ہاں یار میں آپ کو سچ مچ بتا رہا ہوں جو میرے ساتھ ہوا ہے کہتا ہے کہ پہلے پھر میری بہن نکلی تھی تو ایک بابا لہوری بیٹھا ہوا تھا مجھے آج بھی ان کی شکل گھنی داڑی ماشاءاللت سفید نورانی چیرہ بزرگ آدمی وہ ادھر کھبی طرف میرے بیٹھے ہوئے تھے یہ والا واقعہ سنا دیا تو وہ ادھر سے بابا بولا کتھو میں نے کہا مرزا کہتا ہے کہ پہلے میں نکلا پھر میری تو وہ کہتا ہے کتھو میں چپ کر کے بابے کی در دیکھوں اس کی سفید داڑی گھنی داڑی چٹی ٹوپی تو میں چپ کہتا ہے ہاں جی گھن لے نام کہتا ہے بھئی ہم پیدا ہوتے ہیں ہم بھی پیدا ہوئے تو ہم کہتے ہیں میں پیدا ہوا میری بیلادت ہوئی میں پیدا ہوا بیلادت ہوئی میری یوم پدہش فلا ہیں لیکن یار یہ نکلا نکلی یہ کم یہ ٹھیک اگلی بات وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ میری ایک بہن پیدا ہوئی تھی میرے ساتھ میری ایک اور میرا سر پہلے کون آیا تھا باہر بہن پھر کون آیا مرزا کہتا ہے میرا سر میری بہن کی ٹانگوں میں تھا کہا تھا یہ ٹانگیں لطان ٹانگوں میں تھا حضرت مولانا منظور عمد چنیوٹی صاحب رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مرزا آتا نہیں تھا اوٹے پین کا سیٹھ دے لائیے حضرت مولانا منظور عمد چنیوٹی صاحب رحم اللہ فرمایا کرتے تھے نہیں آ رہا تھا اس کی ہمشیرہ نے کہا میں نے مرزائیوں سے ایک سوال کی ہے سنجیدہ سے اچھی موچی میں نے کہا کیوں نہیں آتا تھا خون مو کو لگ گیا تھا اندر خوراک کیا ہوتی ہے خود میں کہ وہ مو کو لگ گیا تھا میرے نے نے کہا نہیں نہیں یار اس کا جو ٹیسٹ ہے باہر ملے گا بھلا اب وہ گھسیڑ کے لاری سر اچھا بابا خدا کی قسم سچ کہہ رہا ہوں بابا پھر بولا بغیرت پیدا ہو یا جے بغیرت پیدا ہوئے میں نے کہا بزرگو اب کیا ہوا کہنے لگا مولانا صاحب تسی دسو آپ بتائیں کون ہے جو اپنا سربہن کی ٹانگوں میں دے تیسری بات پھر بابا جی بڑے مناظر آدمی تھے ان نے کہا کہ مولانا صاحب مجھے ایک بات آپ سے پوچھ لی ہے میں نے کہا جی پوچھیں کہنے لگا یہ بتا دیں یہ ساری ولادت کا نقشہ اس کو بیان کس نے کیا تھا وہ کس نے بیان کی ہے اس کی امی نے اسے بتایا کہ بیٹے تو ایسے پیدا ہوا پیدا تو نہیں پیدا تو ہم ہوئے نا اس کی امی نے بتایا اس کی ابو نے بتایا اس کی بھائی نے بتایا دائی نے بتایا یا اسے خود یاد ہے سب کچھ کہتا ہی یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یار یہ کس نے بتایا اس کو میں نے آج تک جس مرزائی سے بھی سوال کیا کہ اس کو کس نے بتایا تھا آج تک مجھے کوئی جواب نہیں آیا سوائے اس کے بغیرتی نہ کرو بے آیا ہی نہ کرو میں کہا بھئی بغیرتی بے آیا ہی میں کرتا ہوں میں نے تو مرزائی کی کتاب البریہ پڑھی ہے تو اس میں لکھا ہے تو میں پوچھ رہا ہوں اگر میں بغیرتی کرتا ہوں تو یہ پھر جو لکھ کے جا رہے اور میں تو اس کی امی کا ذکر ہی نہیں کرتا وہ اپنی امی کے بارے میں لکھ کے جا رہا ہے سمجھ آ گئی لو جی مرزا آ گیا دنیا میں مرزا دنیا میں آ گیا اگر آپ اس کے بچپن کو لے لینا تو اس کا بچپن عام آوارہ بچوں جیسا ہے عام آوارہ بچے چھوٹی موٹی چوری کر لینا تو خیر مرزا آ گیا بچپن میں اس کی چوریوں شوریوں کی عادتیں اور کچھ عداد بھی تھی وہ اچھی نہیں تھی سمجھ آ گئی آپ کو یہ جو کہہ رہا ہے نا وضاعت کر دے اس کو پتہ چل گیا ہے ان کو سارا پتہ چل گیا ہے ایسی کچھ عداد تھی ٹھیک ہے پھر یہ بڑا ہو گیا سولہ سال کی عمر میں اس کے بونیش کی شادی کر دی کتنی عمر میں کیوں گرم شرم دا مسئلہ کوئی نہیں پائی نہیں 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 بچہ سیف ہو جائے بچہ کیا ہو جائے محفوظ ہو جائے کادیان میں اتنے اندو پھرتے ہیں سکھ پھرتے ہیں تو انہوں نے بچے کی شادی کر دی سولہ سال کی عمر میں لیکن مرزا کوئی چار پانچ سال شادی کو رکھ سکا ہے اس نے پھر بیوی کو واپس بھیج دیا وہ اپنے بیکے چلی گی دو بچے بھی اس کے ہوئے پتہ نہیں اب اس کے تھے یا کس کے لیکن دو بچے تھے دو بچے تھے یہ واپس چلا گیا بیوی واپس چلی گی چوبیس سال کی عمر تھی جب اس نے دعویٰ کیا کہ میں سیالکوٹ جا رہا ہوں لکھا اس نے کہ میں چوبیس سال کی عمر میں سیالکوٹ گیا باپ کی پنشن لینے وہاں پر سات سو روپے کی رقم لی اور لے کے میں میرے ساتھ اس کے بیٹے نے لکھا کہ بجی نے سات سو روپے کی رقم لی پنشن کتنی رقم تھی سات سو آج کا نہیں انیس سو چون اٹھارہ سو چونسٹھ کا اٹھارہ سو چونسٹھ میں ایک آنے کا چار کلو گوشت ملتا تھا ایک آنے کا کتنا گوشت اور ایک روپے میں کتنے آنے ہوتے ہیں سو آنے نہیں سو پیسے ہوتے ہیں سولہ آنے کتنے آنے اور ایک آنے کا کتنا گوشت ایک روپے کا کتنا بن گیا سولہ چونسٹھ چونسٹھ کلو گوشت ایک روپے کا پورا بینس ہاں آدھا بینس کر لیں دو روپے کا پورا ویڑا دو روپے کا ویڑا ملتا تھا اس زمانے میں سات سو روپے کی رقم لی بیٹے نے کہا اببا جی نے ساری رقم رو آ کے ختم کر دی پھر شرم کی وجہ سے گھر نہیں آئے پھر شرم کی وجہ سے جملے اس کی ہیں بیٹے نے کہا کہ جو اببا جی کے ساتھ اس کا قزن گیا تھا نا مرزا امام دین نام کیا تھا امام دین دین کا امام اب دین کے امام کی آلت دیکھو کہ اس نے مرزے کو بہلایا پھسلایا ادھر ادھر لے کے پھراتا رہا جب ساری رقم اڑا کر ختم کر دی تو اببا جی شرمندگی کی وجہ سے گھر نہیں آئے اور سیال کٹ کچیری میں منشی لگ گئے کیا لگ گئے منشی اس لیے مرزے کو کہا کرو منشی مرزا کہا دیا نہیں منشی نہیں منشی تھا نا جیسے صوبے دار حوالدار آپ کہتے ہیں کہ نہیں اسے طرح منشی منشی مرزا کہا دیا نہیں یہ سیال کٹ کچیری میں منشی لگا لیکن منشی پہ بعد میں جاتے ہیں پہلے کچھ سوالات ہیں پہلا سوال مرزا کہتا ہے کہ مجھے نبوت ماں کے ٹڈ میں مل گئی تھی کام مل گئی تھی بے تکلف آنا سوال ہے مرزیوں سے اگر ماں کے ٹڈ میں نبوت ملی تھی تو مرزا باہر کیوں نہیں آتا تھا آنا چاہیے تھا کہ نہیں دعوت دیتا ہے اچھا ادھر مل گئی ادھر کون سی قوم ہے جس کی طرح بے سا تو اس کی دوسری بات ہاں حاضر دم آگے ماشاءاللہ تو مرزا کہتا ہے ماں کے ٹڈ میں نبوت ملی ماں کے پیٹ میں نبوت ملی اور کتنے سال چوبیس سال توجہ تھوڑی سی میری تر چوبیس سال کی عمر میں ایک دہاتی شخص امام دین مرزے کو بہلاتا فسلاتا ہے اور ساری رقم اڑا کے ختم کر دیتا ہے بتائیں جو ایک عام دہاتی کے بہلاوے فسلاوے میں آکے امانت کی رقم ضائع کر دے کسی کی پیسے ضائع کر دے اس سے کسی اچھے اہدے منصف کی امید ہو سکتی ہے جیسے حضرت اشتاجی مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت فیوزم اللہ کے ولی ہیں آپ پھریں حضرت کے ہم سبق جو دوست ہیں ان سے پوچھیں تو آپ کو کہیں گے یہ زمانہ طالب علمی میں بھی ولی تھے بچپن جن دیکھا وہ کہیں گے یار یہ بچپن سے ہی ولی تھے تو جو نیک روح ہوتی ہے وہ بچپن میں لڑکپن میں جوانی میں پہچان لی جاتی ہے سامنے آ جاتا ہے تو مرزا قادیانی چوبیس سال کی عمر میں دھیاتی آدمی کے بہلاوے فسلاوے میں آ گیا تو بتاؤ شیطان اس دھیاتی سے زیادہ تیز چلا کہہ کے نہیں تو مرزا پھر شیطان سے کیسے بچ سکتے ہیں آگے پھر کتنی رقم تھی کہتا ہے ادھر ادھر پھیراتا رہا بھئی ادھر ادھر سے مراد کیا ہے ادھر ادھر سمجھ آتی ہے نہیں آتی ادھر ادھر بھئی اگر آپ آج کے دور میں تقریباً یہ سمجھیں کوئی تین چار کروڑ پہ ہے اب تین چار کروڑوں پہ آپ کے پاس ہو تو آپ کھانے پینے میں اڑا کے ختم کر سکتے ہیں ایاشی ایاشی میں الٹے کاموں میں الٹے کون سے کام بلا لٹو کھیلنا نہیں بینٹے کھیلنا نہیں الٹے کام سمجھ چوبی سال دا منڈا تین چار سال سے بیوی قریب نہیں ہے موقع مل گیا اسے ادھر ادھر سیال کوٹ میں ادھر ادھر پھیراتا رہا آپ پھر شرم کی وجہ سے گھر بتاؤ اگر کسی اچھے کام میں پیسہ لگایا ہو تو شرم آتی ہے پھر شرم کی وجہ سے اور کیا کیے اس نے سرکار انگریز میں سیال کوٹ کچیری میں منشی لگ گیا پھر آپ کی توجہ چاہیے انگریز کی عدالت میں کون سے قوانین ہوتے ہیں انگریز کے غیر اسلامی ایک نبی غیر اسلامی قوانین کی پر چار دفاع کیلئے کام کر سکتا ہے غیر قانون غیر اسلامی قوانین کے حق میں کام کر سکتا ہے مرزا قادیانی غیر اسلامی قوانین کا قوانین کے تحت نوکری کرتا رہے انہی قوانین کو مضبوط کرتا رہے انہی قوانین کو مانتا رہے اللہ کا نبی جب آتا ہے تو وہ کسی بھی کسی ایک بھی ایسے قانون کو نہیں مانتا جو اللہ کی قانون کے خلاف ہوتا ہے ریاست ملے نہ ملے وہ نہیں مانتا کسی غیر اسلامی قانون کو غیر آسمانی قانون کو وہ نہیں مانتا مرزا مانتا رہا یا چار سال کچیری میں منشی رہے کتنا اس کی پندرہ روپے مہانہ تنخواہ لگ گئی تھی پچاس پیسے روزانہ پندرہ روپے مہانہ